بناول کبھال کھول کے گھرے ہوئے پانی نکالو پانی نکالو خدارہ اگر آپ ان کی مالی مدد کر سکتے تو مالی مدد کریں اسلام علیکم و رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سب کے سامنے ہمارے ملکی سیچوئیشن جو ہے سامنے ہے کہ کس طرح بڑا حال ہے اور سلاب کی زد میں آیا ہوا ہے بہت زیادہ سلاب ہے اور اس کے اندر بلوچستان سوک پنجاب اور سندھ اور کےپی کے سارے علاقے متاثر ہوئے ہیں بہت سارا سلاب آیا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں سے ان کی جانے جا چکی ہیں کتنے زیادہ اکر فصلے اور لوگوں کے کاروبار سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے پچاس آزار سے زائد گر جو ہیں تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور بہت ہی زیادہ خطرنا قسم کا سلاب آیا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی ازمائش ہے اور امتحان ہے ہم سب کا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب ہے ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہے ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی قوم مجھے ٹارگٹ کرتی ہے میری نافرمانیوں کے اندر آ جاتی ہے میری نافرمانیوں کرنا شروع کر دیتی ہے جب حد سے اپنی حد ایک راست کرتی ہے پھر میں ان کے اوپر اپنے عذاب مسلط کر دیتا ہوں انہ بد شارعب بکلا شدید اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو بہت زیادہ سخت ہوتی ہے اللہ کی پکڑ سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات کے اندر جو پاکستان کے حالات ہیں اس وقت بہت ہی زیادہ افسوسناک حالات ہیں کہ کتنے ہی لوگ بچارے ان کی سسکیاں کوئی سننے والا نہیں ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے ان کی کوئی پکار نہیں سن رہا ان کی کوئی آواز نہیں سن رہا کوئی حکومت نہیں آگے آری کوئی حکومت آگے بھر نہیں رہی اور حکومتی لیول پر کوئی بندہ آگے نہیں آ رہا اور وہ ان لوگوں کو سلام ہے کہ جو لوگ ان حالات میں ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ان حالات میں لوگ وہ آگے پہنچے ہوئے ہیں اور بلوچستان اور سواد کی میں آج ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کیا اس سیچویشن ہے اس علاقے کی کہ کس طرح پہار ٹوٹ کے نیچے گرتے ہیں پتھر کے پتھر آ رہے ہیں پتھر کے آگے پھر کوئی چیز رہ سکتی ہے پانی کے آگے کس کی پاور چل سکتی ہے کہ اس پانی سب کچھ بہا کے لے کر جا رہا ہے اور لوگ سسکیاں لے رہے ہیں پکار رہے ہیں حکومت کو بار بار واضح دے رہے ہیں اور کتنے ہی لوگ جو ہیں ان حکومت والوں کا انتظار کر کر کے آخر کار وہ بھی پانی کے سپرد ہو گئے ہیں وہ بھی پانی کے ان کو بھا کے لے گیا اور آپ کو ابھی یہ ویڈیو دکھاتے ہو یہ ویڈیو دیکھیں تو پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہے اس کے اوپڑا موسیقی شخص کیسے پکار رہا ہے حکومت والوں میں نام مینشن نہیں کرنا چاہتا وہ خود خود وجہ تو کریں گورو فکر تو کریں اپنی سیاست کے اندر لوگوں کو تم رونتے ہو پہلے اپنی سیاست میں اور ان لوگوں کو پھر خود ہی ان لوگوں کو آپس کے اندر ان کے جگلے دواتے ہو اور خود بڑی عائش و عشرت کے اندر زندگی بسر کر رہے ہو خود بڑی عائش کے اندر بیٹے ہوئے ہو اور آپ کو بالکل بھی اپنے ان ووٹرز کا ان زندگیوں کے کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے ہاں کوئی قدر و وقت نہیں ہے آپ کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہے یہ لوگ آپ کو پکار رہے ہیں پکار رہے ہیں اتنا اتنا سرمایہ اپنے ہماری ہی ہماری ہی خون پسینے کی کمائیوں کو آپ نے ٹیکسز کے ذریعے حاصل کیا ہوا ہے اور اس کو آپ کرپشن کے ذریعے مختلف طریقوں سے اس کو اپنے پاس سنبھال کرنا اور اب وقت ہے آپ کی ضرورت ہے ان لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے ان لوگوں کو آپ ان کے سامنے آئیں ان کو پیش کریں ان کو دیں کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کی مدد کریں یہ پکار رہے ہیں آپ کو پانی کے اندر ان کے بچے ڈوب گئے ہیں گھر والے ڈوب گئے ہیں کبھی آپ کا کوئی آپ کا ہوئی بیٹا کوئی بیٹی اسی طرح اس پانی کی سپرد ہو جائے ڈوب جائے آپ کے پر کیا بھی دے گی وہاں تو آپ کے جو ہے ہیلی کیپٹرز سے بھی پہنچ جاتے ہیں پھر آپ نے اپنے بیٹوں کا بیٹیوں کا علاج مارجہ کرونا وہ بھی باہر چلے جاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں ان کے لیے تو ان پاکستانین ووٹرز کی کوئی حمیت نہیں ہے ان لوگوں کی آپ کے ہاں کوئی حمیت نہیں ہے ایک اپنی سیڈ کو بچانے کے لیے تم نے ایک ووٹ کریدنا ہو تو بیس بیس کروڑ پیان کا لگاتے ہو یہ آپ سے بیس بیس سو روپے مانگ رہے ہیں بیس بیس ہزار پی کی ان کو ضرورت ہے بیس روپے کی ان لوگوں کو ضرورت ہے جن کے پاس نہیں ہے کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں اس وقت بجلی نہیں ہے تباہ و برباد ہو گیا سب کچھ گھر کے گھر تباہ و برباد ہو گیا سارے کا سارا نظام تباہ ہو گیا اللہ کی طرف سے ازمائش آئی ہے تو یہ تمہاری کرتوٹو کی وجہ سے رہی ہے تو ان لوگوں نے اور یہ میں سپیشلی ان لوگ کہنا چاہوں گا جو ہماری میڈیا ہے کتنا دوگلا قسم کا ہمارا میڈیا ہے کہ اگر اور یہ اگر کسی اسلامی جماعت میں سے اسلامی فرد میں سے اسلامی کسی کسی بھی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے کوئی ایسی اس سے جو ہے بات ہو جائے تو اس کو یہ کتنا میڈیا ہمارا شعور کرواتا ہے کتنا سامنے لے کر آتا ہے خامیوں کو کتنا آگے لے کے آتا ہے پیسہ ملتا ہے اس کو پیسے کا میڈیا ہے ہمارا کہتے ہیں جی آزار میڈیا ہے کیا آزار میڈیا یہ کہ وہاں لوگ جو خدمت کر رہے ہیں ان کی حوصلہ فضائی نہیں اللہ کی قام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کیلئے کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ فضائی تو کر سکتے اگر نہیں کر سکتے کتنی جماعتیں ہیں جو لگی ہوئی ہیں اور اللہ کی رضا کے لئے اسلام ہیں ایسے لوگوں کو کتنی نو سو سے زائد مباہت ہو گئی ہیں نو سو سے زائد پچاس ہزار سے زائد گار جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں لوگوں کے جانور لوگوں کے چلے گئے اور اس کے اندر ہماری مین سستی ہماری حکومت کی ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی مینجمنٹ نہیں کی ابھی تک کوئی محول ہی نہیں بنایا بند کی ضرورت تھی ہمارے ملک کو بہت سارے پانی کی نکاسی کا نظام پانی کو پانی کو مینٹن کرنے کا پانی کو مینج کرنے کا نظام جنہوں کیا ہی نہیں جس وجہ سے اسلاب کا لوگ مقابلہ کر رہے ہیں لوگ گرک ہو رہے ہیں لوگ رڑ گئی ہیں اس سلاب کے اندر ان ریلوں کے اندر چلے گئی ہیں جاننے کی جاننے چلے گئی ہیں پورا پوری فیملی چلی گئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس کے اندر وہ اس والدے گرامی کو بھی سلام اس کو اپنی فکر نہیں ہے اپنی اولاد کی فکر اور اپنی اولاد کو وہ ایک مکان کی اوپڑ ہوتا ہے مکان سے بار پھینکنے کی بڑی کوشش کرتا ہے دوڑ کے آ رہا ہے دیوار کے اوپڑ سے پھینکنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سلاب ہی اتنا زیادہ پانی ہی اتنا زیادہ تھا کہ وہ مکان نیچے گرتا اور ہماری حکومت اس کو جیل میں ڈال دو اس کو نکال دو یہ کر دو میری وہاں حکومت نے بنی یہ وہاں نہیں بنی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا عجل سے جلوس میڈیا اس کے ان کے ساتھ منسلی کہ جہاں سے پیسے ملتے ہیں وہاں میڈیا اور ہماری حکومت جو لگی ہوئی ہے اس کو مارنا ہے اس کو یہ کرنا اس کو اندر کرنا اس کی اوپڑ کیس بنانا یہ کرنا چھوڑ دو اپنی سیاست کو چھوڑو سب کو اپنے ملک کا سوچو اپنے ووٹرز کا سوچو ہزاروں جانے جا رہی ہیں ان کو سوچو ہزاروں گرد باہو برباد ہو رہے ہیں ان کا سوچو ان کو ضرورت ہے اس وقت آپ کی آپ کی ان کو اس وقت ضرورت ہے آپ اپنے محلوں کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی سیڈ کو بچانے کے چکروں میں اور میڈیا کو بھی آپ نے دھیانے لگایا میڈیا بھی ہمارا اتنا کنجوس قسم کا میڈیا ہے کہ دینی مذہبی جماعت کو کبھی شو نہیں کرتا شو کرتا ہی نہیں ہے کہ یہ فلان جماعت دارت اسلامی تحریک لپیک والے لگے ہیں اللہ وقت پر تحریک والے لگے ہیں حل خدمت والے لگے ہیں عیدی والے لگے ہیں مختلف قسم کے لوگ مختلف مذہبی جماعتیں وہ جماعتیں بے لوس خرچ کر رہی ہیں اپنی جان کو تیلی کے اوپر رہا کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں تو یہ لوگ ان کو بلکل بھی اپنی میڈیا کے اوپر شو نہیں کرواتے کیوں پیسہ نہیں مل رہا پیسہ نہیں آ رہا افسوس ہے افسوس ہے اور حوصلہ فضائی نہیں دیتی ہے ہماری میڈیا یہ ازاد میڈیا کی بات کر رہا ہوں گلام پتہ نہیں کیسے ہوگی ازاد کا یہ حال ہے کہ جہاں اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں اس کو پتا چلتا ہے کہ یہاں میرا فائدہ ہے مجھے پیسہ ملے گا مجھے فلان چیز ملے گا وہاں پہنچ جاتی ہے اور ہماری حکومت بھی سٹیڈیوم میں پانی گھڑا ہو تو میچ کے لیے افسوس نہیں ہے افسوس کی بات ہے میچ کے لیے ہیلی کیپٹ آتا ہے ہیلی کیپٹ آتا ہے اس کو اس بچ کو اس سٹیڈیوم کو خوش کرنے کے لیے اس گرون کو خوش کرنے کے لیے جہاں خلاریوں نے کھیلنا ہے لیکن پاکستان کے کتنے خلاری جہاں اور اس پانی میں گھڑک ہو گئے ہیں کتنے لوگ اس میں گھڑک ہیں کوئی ہیلی کیپٹر نہیں آ رہا کوئی مدد ہی نہیں آ رہی افسوس نہیں ہے کتنے افسوس کی بات ہے یہ واہ میڈیا واہ ہماری حکومت افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم نے تمہارے نزدیک کا ہماری ان لوگوں کی جانوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی تمہیں صرف اپنی سیڈ کی فکر ہے صرف صرف سیڈ کی فکر ہے اور میں آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا خدا رہا میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں خدا رہا جو لوگ ان کی خدمت کر رہی ہیں ان لوگوں کی ان کی حوصلہ فضائی کریں ان کو آگے لے کی آئیں ان لوگوں کو ان کے ذریعے پاکستان چینج ہو سکتا ہے ان سیاستانوں کے ذریعے نہیں یہ تباہوں کی تباہ کر رہے ہیں ہمارے ملک کو ان لوگوں کے ذریعے والے ملک چینج ہو سکتے ہیں کہ جو جنہوں نے وہ کیسی یہ مصبی جماعتیں ہیں سلام ہے ان کو چاہے وہ دعوت اسلامی والے ہوں چاہے وہ تحریک لبیق والے ہوں چاہے وہ اللہ وقت پر تحریک والے ہوں چاہے وہ عیدی والے ہیں چاہے علم ادلار انسیٹیوڈ والے ہیں یا کوئی بھی خدمت والے ہیں سلام ہیں ان کو سلام کرتے ہیں کہ جنہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا کچھ بھی نہیں اپنے جانوں کے لے کے سامنے آگئے ہیں ہم آپ کی خدمت کریں کسی بھی طرح اپنی لڑائیاں چھوڑو سیاستانوں چھوڑو اپنی لڑائیاں اور قسم کی لڑائی چھوڑو اس ملک کی فکر کرو اس ملک کے لوگوں کی فکر کرو جن کی وجہ سے اس ملک کی بقاہ ہے کیا تم نے تماشا لگایا ہوا ہے سارے لوگوں کو آپ اس کے اندر لڑاتے رہتے ہو کیا تماشا لگایا ہوا ملک کی فکری کوئی نہیں ہے یہ جی بڑے وفادار ہے ملک کے یہ جی بڑے گم خور 없는 ہے ملک کے ملک کے لوگوں کے بڑے وفادار کیا وفادار اپنے عافت آجائے مسئیبت آ جائے تو اپنے محلوں میں گسے رہتے ہو محلوں میں بیٹھے رہتے ہو بار ہی نہیں نکلتے ان لوگوں کے لئے آواز نہیں کہاں یہ نظر نہیں آ رہے اب ہمیں میڈیا کے اوپر بولتے ہیں نظر نہیں آ رہے اب آئے کہاں یہ مر گئے ہیں یہ کہاں گئے ہیں اور بڑی بڑی کبھی کسی کو للکار ہی ہوتی ہے وہ للکار آ رہا ہوتا ہے وہ ایسے کر رہا ہے بیچ میں دوسرے بھی سارے ملے ملائے اپنے پیسے کو بچانے کے لئے اپنی سیل کو بچانے کے لئے اپنے آپ کو بچانے کے لئے سارے ڈراما رچایا ہوا انہوں نے ملک کے اندر خدارہ اپنے ملک کی فکر کرے اور جو لوگ کام کر رہے ہیں عام آڈینس میں آپ کو پبلک کو کہتا ہوں کہ ان کو سلام کریں ان کو سلام کریں یہ آواز میری پہنچائیں ان تک ان تک لے کر جائیں ان لوگوں تک ان لٹیروں تک یہ جو ملک کے وفادار بنے کوئی وفادار ہی نہیں ہے یہ یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لئے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں بس سارے ایٹو زیٹ سارے ایٹو زی سارے ایک جیسے کوئی ایک اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو اس ملک کا وفادار ہو وہ وہ وہاں پہنچا ہو لیکن مصوی جماعتوں کو سلام ہے کہ یہ وہاں پہنچ کے ہر طرح کی فسیلیٹیز دے رہے ہیں ہر قسم کی سولت ان کو دے رہے ہیں ہر قسم کی ان کی مدد کر رہے ہیں جتنا ہو سکے اور میں آپ کو بھی یہ واضح طور پر کہنا جاتا ہوں کہ خدارہ اگر آپ ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں تو مالی مدد کریں اگر آپ ان کی کسی طریقے سے بھی کپڑوں کے ذریعے بسترز کے ذریعے مال کے ذریعے کسی بھی ذریعے مدد کر سکتے ہیں ان کو ضرورت ہے ہماری ان کو ضرورت ہے اس وقت ہمارے پیسوں کے ہمارے پپھٹے پڑھانے کپڑوں کی ضرورت ان کو ضرورت ہے ان کو پیش کریں ان کو دے ان کو اس وقت ہماری ضرورت ہے کال کو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں بڑے کرے گا جو اپنے بائی کی مشکل کو آسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے ان کی مدد کریں اور ان لوگوں کی حوصلہ فضائی کریں جو لوگ خدمت کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کو بھی آگے سے آگے پہنچائیں ان لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں کی خدمت کریں لوگوں کو خدمت کا جو جن لوگوں کو اللہ نے خدمت کا موقع دیا ہے وہ اچھے طریقے سے تاکہ ان کی بھی حوصلہ فضائی ہو سکے اور ایک اور چیز میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ ہونا کیا چاہیے افسوس کی بات ہے یہ میں بڑے افسوس کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ملک کے لئے اصلاف والے جو لوگوں کے لئے چیزیں آسان ہو جائیں ان کے لئے آسانی پیدا کی جائیں لیکن جو چیز پہلے چار سو کا جو وہ تنبو وغیرہ ملتا تھا اب اس کی قیمت ہزار دس ہزار ہو گئی دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار ہو گئی کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ملک ہو کر یہ کام کرتے ہیں جس چیز کی مارکٹ میں ضرورت برج ہے اس کی قیمتیں اوپر لے آتے ہیں پتہ ہے مجبوری ہے سب کو لینے ہی لینے ہی سب کو آسانی ہے پیدا کرنے لوگ کے لئے ساری زندگی آپ نے کمانا ہے ساری زندگی حاصل ہی کرنا ہے آج اللہ کے راستے میں وقف کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے نوازیں گے نہیں اور وہ سوشل میڈیا والے لوگ کہاں ہیں جو بڑے بڑے پیکجز کا لان کرتے تھے جی سونا نکلا ہے جی فلاں نکلا ہے جی فلاں ہو گیا جی فلاں آپ کہاں ہیں آپ کو آپ کی ضرورت ہے ان کو آپ آپ دیتے نہیں آپ خموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا والے بھی خموش بیٹھے ہوئے ہیں خدا رہا اس کے اوپر توجہ کریں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرمائے ان لوگوں کی جتنے بھی لوگ چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے اور جو مشکل میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان فرمائے اور جو لوگ خدمت کر رہے ہیں یا اللہ ان کو اور خدمت کی توفیق دے بڑے وہ قسمت والے لوگ ہیں اللہ تم نے ان کو موقع دیا خدمت کا اور سلام ہے ایسے لوگوں کو جو اپنی جانوں کو لے کر وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کی ہر طریقے سے خدمت کر رہے ہیں